دوستو اس وقت دنیا میں ہزاروں عرب پتی لوگ موجود ہیں جن میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق امریکہ سے ہے دوستو فاکس میگزین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک عرب پتی نہیں مانا جاتا جب تک فاکس میگزین اسے عرب پتی تسلیم نہ کر لے جنوری 2017 میں دنیا کے پہلے چار سو امیر ترین لوگوں کی فیرست جاری کی گئی اس فیرست میں ایک ایسا پاکستانی بھی موجود تھا جس نے انتہائی مشکل وقت میں خود کو وہ مقام حاصل کروایا جسے ہر پاکستانی سن کر اس پر فخر محسوس کرے گا دوستو اس عظیم انسان کا نام شاہد خان ہے فاکس میگزین 2017 کی رپورٹ کے مطابق شاہد خان اس وقت امریکہ کے چوراس میں پاکستان کے پہلے اور دنیا کے تین سو ساٹھویں امیر ترین انسان مانے جاتے ہیں دوستو شاہد خان کا تعلق پاکستان کے زندہ دلانے شہر لاہور سے ہے یہ 1950 میں لاہور میں ہی پیدا ہوئے شاہد خان کا تعلق ایک اپر میڈل کلاس فیملی سے ہے ان کا خاندان تعمیرات کے شعبے سے وابستہ تھا شاہد خان صرف 16 سال کی عمر میں ہی سٹڈی ویزا پر روزگار حاصل کرنے کے لیے یونٹیڈ سٹیٹ چلے گئے یہ امریکہ میں انتہائی مشکل وقت میں صرف دو ڈالر قرائے کے کمرے میں ہی گزارا کرتے تھے شاہد خان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا شاہد خان کو پہلی نوبری امریکہ کے ایک عام سے ہوتل میں ایک اشریعہ دو ڈالر پر ملی جو کہ پاکستانی روپوں میں ایک سو دو روپے بنتے ہیں ہوتل میں شاہد خان کو ایک پلیٹ دھونے کا کام دیا گیا دوستو امریکہ میں ایک چھوٹے سے ہوتل سے لے کر پھر امریکہ کا ملینر یہ سب کچھ ایک بڑی اور سیکسس سٹوری کو ظاہر کرتا ہے شاہد خان نے یہ بلند مقام اور یہ بے انتہا پیسہ کہاں سے حاصل کیا ہے یہ سب کچھ جاننا کوئی عام بات نہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاہد خان زیرو سے ہیرو کیسے بنے اور کیسے اتنے کم وقت میں شاہد خان اتنی ترقی کر پائے دوستو شاہد خان 1967 میں 16 سال کی عمر میں امریکہ میں آئے ان کے والدہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی انہوں نے اپنے زندگی میں بہت مشکل وقت دیکھا تھا امریکہ آنے کے بعد شاہد خان کے پاس دو ہی راستے تھے یا تو وہ امریکہ میں کوئی چھوٹا موٹا کام تلاش کر لے یا پھر اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے اعلی تعلیم حاصل کرتے دوستو امریکہ میں ہمیشہ سے ہی غیر ملکی طربہ کے لیے تعلیم مہنگی ہی رہی ہے اس سب کے باوجود شاہد خان نے امریکہ میں اعلی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا دوستو امریکہ میں اس وقت بہترین تعلیم ادارے موجود ہیں جو کہ اپنا تصور پیش کرتی ہیں امریکہ میں رہتے تعلیم حاصل نہ کرنے والے کی مثال ایسی دی جاتی تھی جیسے کوئی مکہ مقرمہ میں رہے اور عمرہ یا حج نہ ادا کر پائے دوستو اشاہد خان بہت ہی سمجھ دار تھے انہوں نے ایک ڈالر فی گھنٹہ مزدوری بھی کی اور یونیورسٹری میں اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا دوستو اشاہد خان ایک سپیر پارس کی دکان پر کام کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھتے تھے نوکری کے دوران ان کو محسوس ہوا کہ امریکہ میں کوئی پک اپ کمپنی کے لیے بمپر بنانے کے لیے نہیں مشہور ہے کمپنی دو دو تین تین پیسیز میں بمپر بناتی ہیں اور یہ بمپر ٹکڑوں میں ٹرک کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں سفر و وزن کی وجہ سے بہت جلدی یہ بمپر ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں شاہد خان نے نوکری سے استیفہ دے دیا اور سمال بزنس لونز ایک کارپوریشن سے پچاس ہزار ڈالر کا کرزہ لے لیا ان کے پاس سولہ ہزار ڈالر پہلے ہی موجود تھے انہوں نے انیس سو اٹھتر میں شاہ سٹھ ہزار ڈالر سے ایک بمپر پیسیز بنانا شروع کر دیئے آرڈیا اچھا تھا اور چل نکلا شاہد خان نے دو سال میں فلیکس کمپنی خرید دا لی اور طالب علیم کے دوران شاہد خان کام بھی کرتے تھے انہوں نے فلیکس کمپنی خرید دی اور امریکہ کے تین بڑی آٹو موبائل کمپنی کو بمپر سپلائی کرنا شروع کر دیئے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی شاہد خان ترقی کرتے گئے اور جلدی انہوں نے ترقی کی راہ کو ہموار کر لیا انیس سو چراسی میں ٹائوٹا کمپنی نے شاہد خان سے پک اپ گاڑی کے لیے بمپر خریدنا شروع کر دیا یہ ایک بہت بڑی اچیومیٹ تھی انیس سو ستاسی تک ٹائوٹا کمپنی پک اپ کے لیے بمپر سپلائی کرتے رہے کرنے والے اور سندکار میں شامل ہو گئے انیس سو انانوے میں شاہد خان کو ٹائوٹا کمپنی کے بمپر مل گئے اور یہ وائد کمپنی تھی جو ٹائوٹا کو بمپر فرام کرتی تھی اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شاہد خان ایک امیر ترین بزنسمن بن گئے دوہزار گیارہ میں ان کی کمپنی میں بارہ ہزار چار سو پچاس ملازم کام کرتے تھے دسمبر دوہزار گیارہ میں چھتر کروڑ ڈالر میں امریکہ کے ایک بہت بڑا فوٹبال کلب بھی خرید ڈالا فاغز میکزمین نے ستمبر دوہزار گیارہ میں شاہد خان کو دنیا کے عرب پتی لوگوں کی فرشت میں شامل کر لیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں